آج مجھ سے فارمن ایک سوال پیچھا کہ سر میں سوات ون کاش کروں کے نہ کروں دیکھیں یہ سوال دو ریزنز کی وجہ سے آتا ہے ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہائیورٹ سیڈ مہنگا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ اوپی سیڈ کو کاش کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے بھی سوات ون کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز ہیں تو اس لئے پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں سوات ون کاش کرنا چاہیے کی نہیں کاش کرنا چاہیے دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اوپی سیڈ بھی جب لوگ کاش کرتے ہیں تو اس میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا انہیں سوات ون کاش کرنا چاہیے یا نصر پوری کاش کرنا چاہیے تو آج کے ویڈیو میں میں انشاءاللہ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو دوں گا اور آج اس ویڈیو کے تواصل سے آپ کو اس کی جو بہتر پرائس ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آوائیبل کر کے دوں گا تو آپ کو اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو میرے ویڈیو کے نمبر پر میں سے کانٹیک کر سکتا ہے ویڈیو میں بندے رہیے سب دوستوں کو ویلکم اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو آگے سپریڈ کریں ان دوستوں کے ساتھ ان فارمرز کے ساتھ جن کو یہ انفارمیشن کی ضرورت ہے آپ کے تواصل سے اگر کسی کا تھوڑا فی فائدہ ہو جائے گا تو آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوات ون سوات ون جیسے کے نام سے ہی مشہور جی یہ سوات ون بنیر علاقے کی ورائٹی ہے جی اوپی ورائٹی ہے اور یہ بہت پرانی ورائٹی ہے کافی عصے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کاشت ہو رہی ہے اس سے پہلے اس کو جنوبی پنجاب میں اتنا نہیں جانا جاتا تھا لیکن اب ماشاءاللہ سے اس کو جنوبی پنجاب میں بھی لوگ جانتے ہیں اور جنوبی پنجاب تک بھی اس کی رسائی ہو گئی وہاں بھی لوگ اسے کاشت کر رہے ہیں بلوجستان میں اس کی کاشت ہوتی ہے سندھ میں اتنی پیمانے پر تو نہیں ہوتی لیکن کچھ علاقوں میں ہوتی ہے اس کی کاشت کے پی کے میں اس کی پیمانے پرڈکشن ہے وہ بہت اچھی بھی آتی ہے اور یہاں بہت زیادہ پیمانے پر کاش بھی کیا جاتا ہے اگر میں اس کی شکل کی بات کروں تو یہ دیسی شکل کی جو ہمارے پیاز ہوتے ہیں یہ پلکل ویسی ہی رنگت رکھتا ہے آپ کو یہ پیچھے تصویروں میں نظر آ جائے گا اس کی پنکش ریڈ کلر کی اس کا کلر ہوتا ہے جو فارمر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مارکٹ میں جو پرچیزر ہیں وہ سواتون کی کلر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی اگر آپ اس کو کاش کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سیل کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں آئے گا کلر وائز بھی بہت اچھا ہے سٹورنگ کی کیپسٹری بھی رکھتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے اس کو پروڈوس کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہارویسٹ کر لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے یعنی کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ڈرائے کر کے جب آپ اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو سٹور کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ اس کو ایزی لی چھے سے سات مینے تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں دوسری بات اگر سائز کی بات کرو تو اس کا سائز مختلف علاقوں میں مختلف آتا ہے اگر آپ کمزور سے کمزور زمین میں بھی کاش کریں گے تو آپ کو سو سے ڈیٹھ سو گرام تک اس کا فروٹ مل جائے گا بہت اچھی زمینوں میں تو آپ کو تصویروں میں شاید میں ایک دکھا دوئے کا تصویر میں کہ اس کا آدھا کیجی کا بھی فروٹ آیا ہوا ہے ہاف کیجی کا فروٹ ایک بہت بڑا فروٹ ہوتا ہے پیاز میں ہاف کیجی کا فروٹ بھی لوگوں نے لیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایوریج فروٹ کی بات کروں تو ایوریج فروٹ تقریبا دو ہنڈر سے لے کے دو سو پچاس گرام تک اس کا فروٹ کا فیٹ آ جاتا ہے اگر میں بات کروں بیماریوں کے لحاظ سے تو اس پر ایک بیکٹیریل کا ایک مسئلہ آتا ہے اور بیکٹیریل ایشوز ایسے ایشوز ہیں کہ یہ جتنے بھی دیسی پیاز ہیں ان کے اوپر یہ مسئلہ آتا ہے جس میں اکثر فارمک کمپلین کرتا ہے کہ اس کا جو بلب ہے وہ پانی سے بھرکی ہے تو ایک بیکٹیریل ایشو ہے یہ آتا ہے اگر آپ اس کا دھیان رکھیں گے اور اس کے لئے نیچے پانی میں فلڈ کریں گے اور اوپر بھی اگر آپ کو بیکٹیریل سائٹ کا استعمال کریں گے یا کوپر بیس فنجی سائٹا ان کا استعمال کریں گے نیچے فلڈ میں اور اوپر میں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ بھی نہیں آئے گا دوسرا یلڈ کی بات کروں تو یلڈ آپ دیکھیں اگر آپ نے پلانٹ کی پپولیشن آپ کی پوری ہے ایکڑ میں تین لاکھ سے لے کے ساڑھے تین لاکھ دھائی لاکھ تک اگر آپ پودے لگا سکتے ہیں اور آپ نے پورے کی ہوئے تو انشاءاللہ آپ یہاں سے ایکڑ سے ایک ایکڑ سے آپ آرام سے چار سو ساڑھے چار سو من تک آرام سے لے سکتے ہیں کمزور سے کمزور زمینوں میں بھی لوگ تین سو ساڑھے تین سو من تک لوگ لے لیتے ہیں اس سے پوریشن اگر آپ کی سائز اچھا ہے اور آپ نے اچھی خوراک دی ہوئی ہے تو پھر آپ کے پی کے میں تو یہاں لوگ ساڑھے چار سو پانسو چھ سو من تک بھی لوگ لیتے رہتے ہیں اس سے تو یہ تھوڑی سی اس کی انفرمیشن تھی باقی اگر میں بات کروں اس کمپیرڈ ٹو یہ اگر بات کی جائے کیا ہمیں اس کو کاش کرنا چاہیے کی نہیں کاش کرنا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہائیبرڈ نہیں کاش کر سکتے تو پھر آپ دیسی میں سواتون لازمی کاش کریں یہ آپ کو اچھی پرڈکشن بھی دے دیتا ہے اور اس کا فروٹ کی شیپ اور کلر بھی بہت اچھا ہے مارکٹ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے پرچیزر اس کے بہت اچھے مل جاتے ہیں آپ کو اگر آپ صرف ہائیبرڈ بھی کاش کریں اور آپ کے پاس زمین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیسی میں پھر آپ سواتون کو لازمی کاش کریں آپ کو اس سے اچھے پرڈکشن بھی مل جائے گی اور آپ کی جو اس ٹائم کی جو فصل ہے وہ بھی اپنی جگہ پکڑ لے گی صرف ایک ایشو آپ کو آئے گا وہ یہ ہے کہ یہ عام جو ہائیبرڈز ہیں جو ہائیبرڈز ہیں وہ ارلی آتے ہیں یہ تھوڑا سا لیٹ آتا ہے تھوڑا سا لیٹ کہانے کا مطلب ہے کہ آپ کو دس سے پندرہ دن یا بیس دن تک کا فرق ڈال سکتا ہے فصل میں تو آپ تھوڑے سے لیٹ ہو سکتے ہیں زیادہ فرق تو نہیں ڈالتا ہے جو ہم نے میں نے خود دیکھا ہوا ہے تو ہائیبرڈ سے تقریباً دس دس پندرہ دن تک زیادہ سے زیادہ لیٹ ہوتی ہے یہ بریٹی کیونکہ یہ دیسی ہے تو اسے لیٹ تو میں فل نہیں ہوں گے یہ میڈیم اس میں آتی ہے میڈیم مچھوٹی میں آتی ہے لیٹ کی جو بریٹیز ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہیں لیکن اس کی میڈیم مچھوٹی ہے تو دیسی میں اگر پھر میں بات کروں نصر پوری کی تو نصر پوری پھر اس سے تھوڑا سا ارلی آتا ہے تو پھر نصر پوری کے کلر کا تھوڑا سا اس سے فرق ہے وہ ریڈش کی طرف زیادہ چلا جاتے ہیں اور یہ بہت اچھا کلر بناتا ہے اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ میں کچھ علاقوں میں تو نصر پوری بھی بہت خوبصورت بناتا ہے بہتر ہے کہ آپ دونوں کاش کر لیں آپ کو ایک ایریا میں اگر آپ نے نہیں کاش ہوئے تو دونوں کاش کر لیں تو آپ کوئی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی پرفومنس کیسی ہے یہ اس کی کچھ انفورمیشن تھی امید کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی مل چکے ہوں گے اگر کسی بھائی کا کوئی اور سوال ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کریں یا مجھے ویڈیوئے 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 نمبر پہ مجھے میسیج بھیجیں میں انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب لازمی دوں گا ٹیچ رہیں اور سوال جواب کرتے رہا کریں میری بھی حوصلہ پر افضائی ہوتی ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ جب وامس کنیکٹ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں سوال تو میرا دل کرتا ہے کہ پھر میں ویڈیوز اس ٹاپیک بناوں تو کوشش کریں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال کوئی بھی سوال ہو کسی بیماری کے بارے میں سوال ہو میں اس پر بھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو ٹچ رہیں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حال انشاءاللہ ملتا رہے گا آپ کو تو ہم اعاد رکھئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے السلام علیکم پاکستان زندہ بات تب تک کیلئے تک کیلئے تک کیلئے تک کیلئے تک کیلئے تک کیلئے تک کیلئے